عثمان ڈار صاحب جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ویورز اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ میرے ساتھ ہیں میرے گھر پہ ہیں اور بڑے خوش و خورب ہیں فیلال تو اور اللہ ان کو ہمیشہ خوش رکھے عثمان بھائی نو مہی کو دیکھیں میرا تو اپنے پروگرامز کے اندر یہ سٹینڈ رہا ہے کہ اپنی فوج کی خلاف بیانیاں جو ہے نا وہ آپ کو کبھی پے نہیں کرتا اور وہ کوئی پریوٹیکل پارٹی پر ہے لڑنا ہے تو ہم عمران خان کیا عمران خان کا کوئی اور بھی بندہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہوں گے آپ پی ڈی ایم سے لڑیں پی ایم ایم سے لڑیں ہونی چاہیے ہلتی ریبیٹ لیکن نو مہی ہو گیا پھر اچھا نو مہی پہ آپ کدھر تھے اور نو مہی آپ انر سرکل میں تھے عمران خان صاحب کے جیمن تحریکین صاحب جو ہے نو مہی پہ ان پہ الزام لگتا ہے کہ سارا ماسٹر بائنٹ عمران خان صاحب نے کیا تحریکین صاحب کی کوڈ ٹیم نے کیا تو آپ بھی کوڈ ٹیم میں تھے آپ کا کتنا رول ہے کیا آپ نے دیکھا تھوڑا بتائیے دیکھیں میں نے ہمیشہ ایک تو اپنی عظیم پاک فوج کی جو بھی قربانیاں ہیں شہدہ کی آپ کے پروگرم میں بھی اور مختلف ٹی وی چینلز پہ بھی ایون اگر آپ میرے ٹویٹر کو دیکھیں ٹویٹس کو دیکھیں ابھی چیہ سبتمبر کو بھی شہدہ کے حوالے سے میں نے ٹویٹ کیا تو میں نے تو ہمیشہ اسے سہرایا ہے میرا جو تعلق ہے وہ غازیوں اور شہیدوں کے شہر سیالکورٹ سے ہے سیالکورٹ بارڈر کی مٹی سے آج بھی شہدہ کے لوگوں کی شبو آتی ہے اس لیے میں ذاتی طور پر تو اس بات کو سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہم اپنی عظیم پاک فوج کے حلاف کوئی اور پلس عظیم پاک فوج ہمیشہ کہا ہے جہاں تک نو مئے کو میں کہا تھا چھے مئے کو میں اسلامباد چلا گیا کیونکہ میری فیملی وہاں رہتی تھی تب اس سے پہلے مجھے سر یہ بتائیں کہ نو مئے کی پلاننگ عمران خان صاحب یا تیریکن صاحب نے آپ کے نزدیک کی ہے دیکھیں وہ پلاننگ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نو مئے کا جو واقعہ ہے وہ ایک دن میں رونو مانی ہوا یہ رجیم چینج اپریشن کے بعد جب مرکز میں ہماری حکومت چلی گئی اور اس کے بعد پھر پاکستان طریقہ انصاف دو مائنڈ سیٹ کہہ لیں یا دو گروپ کہہ لیں ایک وہ مائنڈ سیٹ جس میں مراد سعید عظم سوارتی مہاد عظیر فرحبی علاقے میرے دوست ہیں سارے یہ ہاکس تھے یہ انٹی فوج تھے اور ٹکراؤ کی سیاست کو سپورٹ کرنا اور ایون جس طرح انسٹالیشن پر ہم لوگ کی بات کی جا رہی ہے نہیں عمران خان صاحب کا کیا اس میں پلیننگ تھی میں اسی اسی بات پر آ رہا ہوں اور ایک وہ مائنڈ سیٹ تھا جیسے حسد عمر ہے یا عمر عیوب ہے یا علی محمد حان کیا بات کر رہے ہیں شفر ممود صاحب بھی تھے میں حد بھی تھا جو کہ مفاہمت کی راستے کی بات کر رہی تھے فوج کے ساتھ مفاہمت بلکل اور آپ کو یاد ہے آپ کے پروگرامز میں آپ مجھے کہتے تھے آپ کی اتنی پاپولیرٹی ہے سارٹ پرسنٹ ستر پرسنٹ تو آپ کیوں اس ریپنیمنٹ سے یا فوج کے ساتھ اس طرح کہہ رہے ہیں آپ کے پروگرامز میں بھی بات ہوتی رہی ہے تو یہ دو مائنڈ سیٹ اگزسٹ کہہ رہے تھے عمران حان صاحب جو مراد سعید یا جیسے معظم سواتی صاحب کی بات کر رہا ہوں اس مائنڈ سیٹ کو جو ٹکراؤ کا جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ ایون اس حد تک بات کی گئی کہ دباؤں میں لانے کے لیے اگر ریاستیداروں کے اوپر ہمیں حملہ بھی کرنا پڑتا ہے تو اس چیز کو بھی مدے نظر کھا گئے ہیں یہ عمران حان صاحب نے انسٹیکشن دی تھی وہاں ڈسکش ہوتا تھا تھا نا میٹنگ میں عمران صاحب کی موجود ہوتی ہے ہاں حان صاحب تھے ہم سب بیٹھے ہوتے تھے کیا کہتے تھے دوبارہ بتائیں درہ عمران خان صاحب اور باقی کے ان کے جو بہر آکس تھے جو جو ٹکراؤ کے اوپر یقین رکھتے تھے ان کی سوچ یہی تھی کہ شاید ٹکراؤ سے یا پریشر بیلڈنگ سے ہم کوئی ریلٹ حاصل کر سکتے ہیں اور جو مفامتی راستے کے طرف تھے لوگ جیسے میں نے آپ کو نام بتائیں پارٹی رینماؤں کے مجھے افسوس سے کہنا پڑھ رہا ہے کہ عمران حان صاحب اس گروپ کو زیادہ سپورٹ کر رہے تھے جن کی سوچ ایک ٹکراؤ والی تھی اور بیسے بھی وہ لیڈنگ فرم دا فرنٹ اور آپ کو پتہ ہے فرنٹ لائنرز کو پسند کرتے ہیں امران حان از ایک رکٹر بھی انہیں مقصد فرنٹ لائنرز پسند ہیں تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک تسلسل شروع ہوا پھر بیچ میں آپ کو پتہ ہے لانگ مارچ بھی آیا اور چیزیں بھی آئیں اور اس گروپ کا جو بھیانیاں تھا میں سمجھتا ہوں ویڈن پارٹی پرویل کرتا جا رہا تھا اور امران حان صاحب اس پالیسی کو یا اس چیز کو سپورٹ بھی کر رہے تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ نو میں کے لیے آپ کو یاد ہوگا آپ کے بہت سارے ٹی وی ٹاک شوز میں نے زمان پاک کے باہر سے کی ہے ورکرز کو بلا لیتے تھے آپ بھی مجھ سے گلہ کر رہے تھے جی کہ آپ لوگوں نے بائی اسٹال لگا دی ہیں ورکری ورکر کٹھے کر دی ہیں گزرنا مشکل ہو گیا ہے تو وہ جو ایک گرفتاری تھی نا ہان صاحب کی اس کو لے کے پورے پنجاب میں سے کبھی کیپی میں سے ورکرز کو کال کر لیا جاتا تھا اس کا مقصد کیا تھا پیشر ڈالنا کہ امران صاحب گرفتار نہ ہو اور کیا تھا یہی تھا ایک ہیومن شیلڈ بھارا ایک ہیومن شیلڈ کہہ لیں تو وہ مختلف حلقوں سے شہروں سے امران صاحب کی انسٹرکشنز تھی ویڈن کور کمیٹی جو ہماری ایک ٹی میں بیٹھتے ہیں دیکھیں میں اسی بات پہ میں آنا چاہ رہا ہوں جو ورکرز وہاں کٹھے ہو جاتے تھے ہائمیں لگے ہزاروں کی تعداد میں آپ کو یاد علوہ پوری کی بھی بات کرتا تھا ہمیں تو ورکرز جو ہیں وہ ایک پورا مائنڈ بنا بیٹھے جی کہ امران ہاں گرفتار ہو جائے گا اور گرفتاری جو تھی نا وہ ایک ایسی یونیک چیز بان چکی تھی کہ اس کے لیے ایون ڈیوٹیز ٹائمنگز اور ڈیز تک یہ میریش کور کرتا تھا مختلف ڈیوٹیز جیسے میں نے آپ کو کہا ہے آپ کی بھی ڈیوٹی تھی جب سیالکورٹ کے بلاتے تھے لوگوں کو میں بھی چلا جاتا تھا تو پورا ایک سسٹم تھا جو سارا جس کا بصر یہ تھا کہ امران خان گرفتار نہ ہو کچھ ہو جائے وہاں اور یہی گروپ یہی لوگ جن کی میں بات آپ سے کہا رہا تھا مراد سعید کو بھی لے کے یہ ایک مائنڈ سیٹ کی ایک کیسی سوچ تھی کہ امران حان کی گرفتاری ہوتی ہے کسی بھی سطح پر تو آپ نے دیکھا جوڈیشل کامپلیکس میں کیا ہوا زمان پاک کے باہر کیا ہوا پیٹل بام جو آپ خود بات کر رہے ہیں امران حان صاحب کیا گرفتار کیا گیا تو کیا تبنا ہے دیکھیں امران حان صاحب تو وہ ورکرز باہر جو اٹھے ہو جاتے تھے اس کے زمان پاک کے ہیومن شیل جس کی اب بات کر رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں آتے تھے آتے تھے چلے جاتے تھے ان اور آٹ ہو رہا تھا اور میں سمجھتا ہوں وہ ایک ایسی ذہن سازی ورکر کی ہو گئے کہ ہم نے امران حان کو گرفتار نہیں ہونے دی یہ بنائی بھی امران حان صاحب نے ذہن سازی کی تھی انہوں نے بنائی یا ورکر کی بند گئی باوجہ کہ ہم نے ایک پروسس ایسا شروع کر دیا زمان پاک کے باہر نا ورکرز بی ورکر ہر ٹائی آپ تو یہ بھی کرتے تھے کہ وہ آپ ورکرزوں کہتے تھے کہ امران خال اندر ہے آپ انہوں کو پہ ترمیان فیل کرے ایسا تھا یہ بھی تو بہتا تھا یار یہ کیا تھا یہ روحانیت کا مرتبہ جو دیا امران صاحب کو یہ بشرا بی بی کا ایڈیا تھا یہ کس کا تھا تو بھی حانس مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے تو لوگ آخر پر کرتے تھے اس طرح کر کے اور پھر امران صاحب کو فیل کرتے تھے ہیر میں تو اسی بھی کرتے تھے میں تو شیالکورٹ والے کیم میں تھا اس طرف تب ہی ایسا مجھے اس طرف میں اس کو سمجھتے ہوں گے کہ بیدت ہے تو یہ میں اصل اس بات پر آ رہا ہوں کہ یہ ایک تسلسل چل رہا تھا زمان پاک کے باہر افطاریاں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نو مئی کی طرف گیا اور انٹی اسٹیبلیشن بیانیاں امران صاحب بنا رہے تھے وہی ایک تسلسل چل رہا تھا افطاریاں سہریاں ورکرز باہر مجمع لگے ہوئے ہیں اور یہ جس مائنسٹ کی میں بات کر رہا ہوں پارٹی میں یہ ریاست محالف بیانیاں جسے سپورٹ امران صاحب آپ جیسے کہہ رہے ہیں بن گیا اداروں کے حلاف میں آپ بتایا تھا امران صاحب سپورٹ کرتے تھے اس بیانیے کو افکوش اس بیانیے کو ریاست محالف بیانیے کو وہی تو سپورٹ کہہ رہے تھے امران صاحب نے جیسے جنرل باجوہ سے شروع کیا پھر باتیں کرتے 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 سارے تھے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی آرمی چیف ہو اس نے تو چلے جانا ہے جیسے آج جنرل باجوہ نہیں ہے ان کی جگہ جنرل آسم منیر ہیں انسیچوشن تو ادھر ہی ہے انسیچوشن کی جو رسپیکٹ ہے اگر ہم انسیچوشن کے اوپر ہی حملہ ور ہو جائیں یا ہم اٹیکس شروع کرتے ہیں تو پھر تو ملک کی بقا کا سوال ہے تو وہ جو چیز سی جنرل باجوہ کو لے کے پھر وہ جنرل آسم منیر تک آتی ہے اور لانگ مارچ آپ کو یاد ہوگا جو لامر میں بھی ہوا ہے جنرل آسم منیر کی تجلاتی روکنے کے لیے کیا ہے جنرل آسم منیر